موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایشٹی کے ساتھ میں ہوری جبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کراچی زلہ بستی کے چار ٹاؤنز میں مائیکو سمارٹ شلاک ٹاؤن نافذ آر پیو رفت مختار راجہ کی تھانہ چھیکری والا کی انفارمل انسپیکشن جاری ناروال میں مونسون کی توفانی بارشوں کے باعث جمعو کشمیر کے علاقوں سے پانی کا تیز ریلہ نالا ڈی قلعہ احمد آباد کے مقام پر پہنچ گیا کندھ کوٹ میں بے حصی کے انتہا جن بچوں کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے لالچی باپ نے انہیں سیاہکاری کا الزام دے دیا کائنات کی ماں کا میڈیا کے سامنے احتجاج مادر علمی چامعہ نمانیہ وزویہ شہاب پور سیالکھوٹ میں سلانہ تقسیم اسنا دو انعباد کی تقشیب منعقد ہوئی جکمباد کے علاقے گھڑی خیروں کے کاشتکار زرعی زمین کے لیے پانی کی قلت کے خلاف سراپا احتجاج آسمان گیرانہ زمین پھٹی اسمان نام شخص محنت کشکی بیوی اور دو بیچیوں کو ورگلا کر ساتھ لے گیا کندھ کوٹ میں وابدہ حکام کی نا اہلی نا اہلی کے باعث گلشیر محلہ کے ہزاروں شہری روڈز پر نکل آئے کراچی زلہ ملیش پولس نے منشعات کی سپلائی کی بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے خاتون سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ایم پی اے ساشتہ آہیر کی زر نکرانی ٹائگر فورس نے فوارہ چوک جورابات میں چالیس کلو گھرام چینی دکانوں پر سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں ایک شخص کو پکڑ لیا جویریا زفر آہیر کا پاک چین پارلیمنٹرینز کی دوستی کی مجازی میٹنگ میں کمیٹی کی اگزیکٹیو میبر کی حیثیت سے شرکت ایم پی اے خوشاب ساشتہ آہیر کی قیادت میں عالمی یوم عبادی واقع کا احتمام خوشاب پرانہ لاری ایڈا پر نجائز تجاوزات کی بھرمار منڈی بھاؤدین کے ڈرپٹی کمیشنر تاریخ علی بسرہ نے سیلاب سے بچاؤ کے لیے ممکنہ ایک نماز کا چائزہ لینے کے لیے خاصراباد بیراز اور فرقہ پور بھٹھیاں کے مقام پر دریا کے بند کا وزٹ کیا تھانہ روڈالہ رونج کے پولیس کی غفلت شہریوں کی جان لینے لگی معمولی لرائی جھگڑے کی وجہ سے مخالفین نے تھانہ روڈالہ روڈ کی پولیس کی موجود کی میں گولیوں سے زخمی کر دیا دو روز قبل عالی آباد میں راہل نامی نوجوان کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار لاہور عمر بلوک علامہ اکمال شاؤن میں پاکستان فیڈول اتحاج یونین آف جنرلسٹ کی جانب سے پنجاب آفیس کا افتتاح کیا گیا اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے دو چوان پر وحشیانہ تشدد پوٹی جینرین 24 نیوزرشٹی نے حاصل کر لی سیصلہ باد میں بھی مونسون کی بارش تقریب ان ایک گھنٹہ بادل کھل کر برسے گرمی کا زور ٹوٹ گیا سندھو بلوکستان کے مشہور شاعر عدیب استاد علی محمد آسی ہام بھی نے موجودہ مہنگائی کے بارے میں اپنی شاعری میں مہنگائی کا ذکر بیان کر ڈالا ایکسین باغبان پراہ بجلی چوروں کے خلاف ان ایکشن اڑھائی کروڑ یونٹ شریکاور چھے کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے جگباباب نے مزدور شہری اتحاد کا مونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ صحبت و مونسپل کمیٹری کی نا اہلی ہیڈ لینڈز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل ایک بیٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے تھا موسیقی اسلام علیکم ناغلین این ایم 24 نیوز کے جانب سے میں ہوں راجہ دی آپ کے لئے کے آ رہے ہیں شو گون برابر انٹرٹینمنٹ سے بھرپور موسکرانے کی بجا تم ہو کیا جائے نا جائے نا جائے نا موسکرانے کی، انٹر گیر ماہ рассök اللہ موسکرانے کی موسیقی بلٹن میں خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو بلٹن میں کراچی سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کراچی کے چار ٹاؤنز میں مائکرو سمارٹ لاکھ ٹاؤن نافذ کر دیا گیا خونا کیسز کی تعداد بڑھنے پر کراچی جلاوستی کے چار ٹاؤنز کی مقلب گلیوں میں مائکرو سمارٹ لاکھ ٹاؤن نافذ کر دیا گیا ہے جن علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاکھ ٹاؤن نافذ کیا گیا ہے ان میں گلبرک، نارس، کراچی، لیاقت آباد اور نارس، نازم آباد شامل ہیں مائکرو سمارٹ لاکھ ٹاؤن 26 جولائے تک نافذ رہے گا آز جن آپ کو فیصل آباد سے اپٹیٹ کر دے چلیں آر پیو فیصل آباد جفت مقتار راجہ کی تھانہ ٹھیکری والا میں انفارمل انسپیکشن جاری جس میں انہوں نے تھانہ کی عمارت، فرنڈ ڈیس، حوالات اور ریکارڈ شوم کا تفصیلی معاینہ کیا اقتیارات کا نجاز استعمال اور کرپشن کے اس خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل درامت شاری رکھا جائے اور مزید کہا کہ شہریوں کے ساتھ اچھا سلوپ بھی کیا جائے ناروال میں مونسون کی طفانی بارشوں کے باعث پانی کا اکتیز ریلا قلعہ احمد آباد کے مقام پر پہنچ گیا تبصیلات کے مطابق جمع کشمیر کے علاقہ میں طفانی بارشوں کے باعث نالا ڈیک میں تو گیاں نی نالا ڈیک میں پچیس ہزار کیوسک پانی کو برداشت کر سکتا ہے محکمہ پاشی کے مطابق اس وقت پندرہ ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے ممکنا سیلا پر قابو پانے اور حفاظتی انتظامات کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل چو اور امدادی ٹیمیں نالا ڈیک کنگ راب ون پر اور امدادی ٹیمیں بھی تائنات کر دی گئی ہیں کنز کوٹ میں بیوی کا اپنے شوہر کے خلاف میچہ کے سامنے احتجاج کہا کہ میرا شوہر نو باست دبائی میں ہے گھر کے خرچے کے لیے پیسے مانگے تو میری بیٹی کو میرے بھائی کے بیٹے سے سیاہکاری کا الزام نگا دیا میری بیٹی چھٹی کلاس میں پڑھ رہی ہے میرے شوہر نے پیسوں کی لالچ کی خاطر سیاہکاری کا الزام دے دیا ہے میرا شوہر اور دیور مجھے اور میری بیٹی کو مارنا چاہتے ہیں سیکشن تھانا پر میں نے مقدمہ بھی درش کروایا تھا اور سسر کو بھی گرفتار کروایا تھا مگر پولس نے سے چھوڑ دیا میرا آئی جی سندھ ڈی آئی جی لارکانہ اور سس پی امجد چیک سے مطالبہ ہے کہ میری مدد کی چاہے اور میری بچی کی زندگی بھی بچائی چاہے شہاپرا سیالکورٹ میں سلانہ تقسیم و انعامات کا انعقاد کیا گیا تفصیلات کے مطابق مانسٹر علمی سرامین نمانیہ رسویہ شہاپرا سیالکورٹ میں سلانہ تقسیم سناد و انعامات تقریب مناقض ہوئی جس میں ڈاکٹر حافظ مبد شفیق تبصم اور ڈاکٹر قاری امتیاز احمد صدیقی کو شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادوی مدزل العالی کے دست مبارک سے احساسی اووٹ بھی نوازا گیا جتباباز کے علاقے گڑی خیروں کے کاشکاروں کا پانی کی قلت کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ڈی سیو میں انگیج پر احتجاجی دھرنا دے دیا اور آپاشی عملے اور انتظامیہ کے خلاف سخت ناربازی کی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جس پر پانی نہیں ہے کیوں بھلا کربلا کربلا اور زلین دزامیہ سے نوٹس لینے کے نارے درج تھے کاشکاروں کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں معاشی قتل سے بچایا جائے اور آپاشی عملے کو مسلطل شکایات کرنے پر پانی کے فراہمی معتل ہے اگر پانی نہیں ملا تو احتجاجی دائرہ وسی کیا جائے گا ناظرین آپ کو لاہور سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ آسمان گھرانا زمین پھٹی اسمان نامی شخص محنت کش کی بیوی اور اس کی دو بیچیوں کو ورگلا کر اپنے ساتھ لے گیا لاہور سے ایک عمران علی کی رپورٹ کے مطابق آلیا ٹاؤن کے علاقہ میں محنت کش رانا شاہد اسمان کے گھر اسمان نامی شخص اپنی بیوی کے ہمراہ کاروبار کے سلسلے میں آتا تھا ڈیڑھ ماہ پہلے محنت کش کی بیوی اور دو بیچیوں کو ورگلا کر لے گیا متاثرہ شخص نے بتایا کہ میری بیچیاں اور بیوی میرے سالوں کی مدد سے گھر چھوڑ کے گئی ہیں متاثرہ شخص نے وزرالہ پنجاب سرزار اسمان گزار سے انصاف کی اپیل کی ہے ناؤنج آپ کو کنزکورٹ سے مزید اپ ڈیٹ کرتے چلیں کنزکورٹ میں واپدہ حکام کی نہ اہلی کے باعث شہری روڈز پر نکل آئے کنزکورٹ میں 48 گھنٹوں سے گلشیر محلہ کے 11,000 تاریں کار سے گئیں شہریوں کا بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کنزکورٹ شورٹ بڑاک ہونے کے باعث کاریوں کی لمبی قطارے لگ گئی ٹرافک موتل ہو گئی کنزکورٹ شورٹ بڑاک ہونے کے باوجود بھی واپٹہ کا کوئی افسر مساکرات کرنے کو تیار نہیں کنزکورٹ میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک گلشیر محلہ کی بجلی بحال نہیں ہوتی تب تک احتجاز کا سلسلہ ساری رہے گا ناؤنج آپ کو مسئلہ پیش کرتے چلیں کراچی میں ملیر پولیس کی منشات فوشوں کے خلاف کامیاب کاروائی خاتون سمیت پانس افراد گرفتار کراچی سے کاشیف علی کی ریپورٹ کے مطابق ملسمان کے قبضے سے دو کروڑ روپے کی مالیت منشات برامت کر لی گئی اسٹریل چان پولیس نے خفیہ اطلاع پر ٹھول پلازا کے قریب لنک روٹ پر کاروائی کرتے ہوئے بکشاہ نمبر ڈی دس چھ سو تیرہ اور مستہ ٹرک ٹی کے یوں پانس او چھالیس پر چھاپا مار کر چوبیس کلو چار سو پچانوے گرام چرس تین کلو ساسو پچانوے گرام آئیس تین کلو ایک سو پچانوے گرام ہیروین اور ایک کلو چالیس گرام کرسٹرل برامت کر لی اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ناصران آپ کو مجھد اپلیٹ کر دو چلیں ایم پی اے خشاب ساشتہ اہیر کی زیر نکرانی ٹائبر فورس نے چینی کی سپلائی کرنے والا شخص پکڑ لیا ایم پی اے ساشتہ اہیر کی نکرانی میں ٹائبر فورس نے متعلقہ یوٹیلیٹی سٹور پر سوا کر سٹور کے انچارز کو بھی پکڑا اس موقع پر ساشتہ اہیر نے کہا کہ چینی جنگریب لوگوں کا حق تھا ان کو فروکت کر دی جاتی لاہور اور اسلامباد کے آفیسرز کو بھی اس واقعہ سے انہوں نے آگاہ کیا اور ریجن آفیس خوشاب کی اقین دہانی کرانے پر کہ اس کو نوکری سے بھی فارد کر دیا جائے گا اور اس کے مکمل انکواری بھی ہوگی پھر ان کے حوالے کر دیا گیا جبکہ فوارہ چوک جہراباد میں چالیس کی لوگ ٹرام چینی دکانوں پر سپلائے کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں ایک شخص ٹائگر فورس نے ایم پی اے ساشتہ اہیر کی زرنکرانی پکڑ لیا ایم اے نے جویریہ زفر اہیر کی پاک چین پارلیمنٹرینز کی میٹنگ میں شرکت جویریہ زفر اہیر نے پاک چین پارلیمنٹرینز کی دوستی کی مچواسی میٹنگ میں کمیٹی کی ایڈزیکٹیو میمبر کی حیثت سے شرکت کی ساشتہ زفر اہیر کی قیادت میں عالمی یوم عبادی کی واک کا احتمام کیا گیا صبح بھر کے دیگر اسلاح کی طرح زلہ خوشاب بھی میکنہ بھوود عبادی کے ذرہ احتمام عالمی یوم عبادی منایا گیا اس زمن میں زلیہ ہیڈھ کوارٹر جہراباز مین بازار میں ایک واک کا احتمام کیا گیا واک کالچ چوک سے شروع ہو کر مین بازار سے ہوتی ہوئی لائبریری چوک پر اختتام پذیر ہوئی واک کی قیادت ایم پی اے ساشتہ اہیر نے کی خوشاب پرانا لاری اڈرہ پر نجائز تجاوزات کی بھرمار جامعہ مسجد گوسیا پرانا لاری اڈرہ مین گزرگاہ میں ایک طرف نجائز تجاوزات کی بھرمار ہو رہی ہے تو دوسرا اب نالی کا پانی سڑک پر نکلنا معمول بنتا چاہ رہا ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مسجد میں سوانے والے نمازی حضرات بھی اس کی وجہ سے پریشان ہیں بلدیہ سی ای او سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کیونکہ بلدیہ سی او بھی نوٹس لینے سے اقاثر ہے دوسرناب کو منجی بہاو دن سے اپ ڈیٹ کرتے سلیں منجی بہاو دن کے ڈیپٹی کمیشنر تاریخ علی بسرا کا بند کا وزٹ تفصیلات کے مطابق سیلاب سے بساؤ کے لیے ممکنہ ایک نماز کا سوائزہ لینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر تاریخ علی بسرا نے قادراباد بیراز اور فرق پور بھٹیاں کے مقام پر دریا کے بند کا وزٹ کیا محکمہ ایرگیشن اور ریسکیو کے حقاب نے حفاظت ایک نماز پر بریفنگ دی اور کہا کہ محکمہ کا مونسون کی بارشوں پر الارٹس رہنے کی ہدایات ساری کر دی گئی ہیں آج تین لاکھ کیسی کارویلہ قادراباد سے گزرے گا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر تاریخ علی بسرا نے کہا کہ مونسون سیزن کے شروع ہونے سے پہلے ہی تمام خطرات سے نپرٹے کے لیے فاس ایک تماث مکمل کیا جائیں جرہوالا سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں تھانہ روڈالا میں پولس کی موجود کی میں مخالفین نے فائرنگ کر کے ایک شخص کی چاند لے لی محمد شیر جو کہ چھے بچیوں کا واحد کفیل تھا معمولی لڑائی جھکرے کی وجہ سے مخالفین نے تھانہ روڈالا روڈ کی پولس کی موجود کی میں ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا اور پولس کی موجود کی میں ملسیمان ہوای فائرنگ کرتے ہو گئے موقع باردہ سے فرار ہو گئے اور پولس کی نہ اہلی کی انتہا کہ تھانہ روڈالا روڈ کی پولس ابھی تک بھی ملسیمان کو گرفتار نہ کر سکی سائلین کی وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنچواب سے اور آئی جی پنجاب سے اور آلہ حکام سے امداد کی اپیل کے تھانہ روڈالا روڈ کی پولس کے خلاف سب تکشن لیتے ہوئے محکمانہ کاروائی کی جائے اور ملسیمان کو جلد جلد گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے مزیر آباد سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں دو روز قبل آلہ آباد میں روحیر نامی شخص کو قتل کرنے والا ملسیم گرفتار کر لیا گیا ملسیم ادھنان اور فدانو محلہ جلار پورا میں پولس مقابلہ کے بعد گرفتار کر لیا گیا لاہور عمر بلوک علام اقبال شاؤن میں پنجاب آفیس کا ایک شاندار افتتاح کیا گیا پاکستان فیڈرال اتھارس یونین آف جنرلسٹ کی جانب سے پنجاب آفیس کا افتتاح کیا گیا ہے تطریب کا آغاز دلاوت اقلاب پاک سے کیا گیا جس میں پاکستان فیڈرال اتھارس یونین آف جنرلسٹ کے سرپس تیالہ زیاء اللہ ناصر برد پاکستان فیڈرال اتھارس یونین آف جنرلسٹ کے مرکسی شیئرمین محمد عباس ساجد مرکسی وائس شیئرمین واجہ شوکت علی اور مزید عہد داران نے شرکت کی دپارک پوروٹ پر ٹرک میں ٹرافک پولس اہلکار کو کچھر ڈالا سب انسپیکٹر نظیرہ مدورانے ڈیوٹی شہید ہو گیا اہلکار ٹرافک قوانین کی خلافرزی پر ٹرک کو روک رہا تھا کہ ٹرائور نے گاڑی اہلکار پر چڑھا دی جہاں پر ٹراک ٹرائور قرار ہو گیا اور یہ واقعہ حجرہ شاہ مقیم دپار پوروٹ پر پیش آیا سٹی ٹرافک پولس لاہور کے انسپیکٹر کے بیٹے کو سامپ نے ڈس لیا سٹی ٹرافک پولس لاہور کے آفسر رائے وکاس کے بیٹے کو زہیلے سامپ نے ڈس لیا جس کو تشویشناک حالت میں میوہ ہسپتہ لاہور میں داخل کر دیا گیا منٹر بہاو دن میں گنڈا گردی اروج پر پہنس گئی تو وہی دوسری چانی پولس ان گنڈا ناصر کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام پولس کے دعوے جھوٹ بولنے کے ڈرامے بن گئے شریف شہریہ غیر محفوظ پولس تماشائی بن گئی عباش نوجوانوں کا گوڑھا محلہ کے شہری کے گھر پر تھاوا نوجوان پر مکوں، ٹھڑوں، گھنسوں اور ڈنڈوں سے سرعام وحشانہ تشدد چار دیواری کے تقدس پرمال کرنے اور نوجوان پر وحشانہ تشدد کی فوٹی جنین 24 نیوز ایشٹی نے حاصل کر لی ناجرین آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ مونسون کی بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے پیدل سننے والوں کو دشواری کا سامنا اکثر گاڑیاں بھی بارش کے باعث بند ہو گئی اور بجلی بھی ہوایب ہونے لگی سندہ بلوچستان کے مشہور شاعر عدیب نے اپنی شاعری میں آج کی مہنگائی کے حوالے سے نظم نکٹالے سندہ بلوچستان کے مشہور شاعر عدیب استاد علی محمد آسیہاں بھی نے موجودہ مہنگائی کے بارے میں اپنی شاعری میں مہنگائی کا ذکر بیان کر ڈالا وہ دل ہے کتنی یہ جو بیکار نہ ترپ ہی جانے کسی کی آر وہ دل ہے کتنی یہ جو بیکار نہ ترپ ہی جانے نہ ترپ ہی جانے یہ کسی کی آر نہ کبھی اوروں کے لیے یہ ترپ آئی اب اروج پر ہے یہ جو مہنگائی اب اروج پر ہے علی محمد آسیہاں ہے یہ پیغام بہلا قوم کی دل تمہی تمام علی محمد آسیہاں کا ہے یہ پیغام بہلا قوم کی دل بہلا قوم کی دل تمہی تمام ہم تمہیں بلکے دے یہ جو دعائی اب اروج پر ہے یہ جو مہنگائی جائے غریب و عوام کدھر کو بھائی اب اروج پر ہے ایکسین باغبان پھرا بجلی چوروں کے خلاف انیکشن لاہر سے کامران علی کی ریپورٹ کے مطابق ایکسین باغبان پھرا ربیار کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف اس باروی کونج پندرہ سو ایف آی آر اور ارہائی کروڑ شنیٹ ریکووری کیے ہیں جس کی مد میں چھے کروڑ روپے ریکووری بھی ہوئی ہے باقی ریکووری کا سلسلات سواری ہے جاکباباد سے اپڈیٹ کرتے چلیں جاکباباد کے مزدور شہریت ہاتھ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج احتجاج یہ مظاہرہ مزدور شہریت ہاتھ کے سلز راجی غلام نبی رنط نے کیا منعکتار علی قادی آسم روڈ سے پریس کلپ تک نکالی گئی مظاہرینے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے اور صحبت پور میں مینسپل کمیٹی کی نا اہلی بھی سامنے آگئی جن پر مزدوروں پر جلم و زبر بند کرو بھتتاکو اور من پسند ٹھیکے دار نامنظور کی تحریر درچ تھی شہریوں نے کہا ہے کہ کئی بار مینسپل کمیٹی کی عملے کو کسٹ راوٹھانے کے لیے کہا ہے مگر مینسپل کمیٹی صحبت پور کا عملہ ہماری سنتا ہی نہیں مینسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایشڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ